نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ استخارے اور خیر پانے کی دعاوں کے بارے میں گفتگو کریں گے ساری خیر کا مالک اللہ ہے جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اسی کے لیے ہے حمد و سنہ اسی کی ہے تعریف اور اسی کے لیے ہے شکر اور ہم مزید اپنی زندگی میں جو بھی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور دروشی پڑھنا نہیں بھولیے استخارہ کیا ہے استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا بھلائی حاصل کرنا تو استخارے میں دراصل ہم انسان اللہ سبحانو تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں اس کی تفصیلات آگے آئیں گی لیکن جہاں تک خیر حاصل کرنے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا محتاج ہے اپنی ہر ضرورت میں اسے اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور ایک درخت کے نسائے کے نیچے جا کر بیٹھے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتے تھے اس وقت وہ بھوکے پیاسے بھی تھے اور ایک پناہ کی تلاش میں بھی تھے وہ دشمن کے خوف سے بھاگے تھے لہٰذا انہیں امن بھی چاہیے تھا تو ایسے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے جو بھی بھلائی تو اس وقت مجھے عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تمام ضروریات پوری کر دی پھر اسی طرح اللہ تعالی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن مجید میں اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے لہذا ہم سب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملنے والی خیر کے محتاج ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا مومن کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے ایک اور عدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سرہ سر خیر ہی خیر ہے یعنی مومن کی ہر حالت خیر والی ہے اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے یعنی اچھا حال ہو یا تکلیف دے حال ہو دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ مصبت ہوتا ہے نعمت ملنے پر وہ اکڑتا نہیں اور تکلیف آنے پر وہ بلبلاتا نہیں بلکہ اللہ سبحانو تعالی کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے اپنے وقت کو گزارتا ہے بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع استخارہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے کب کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اور اس میں مومن کے لیے کیا فائدے ہیں استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا بلائی مانگنا اس میں انسان اللہ سبحانو تعالی سے دعا کرتا ہے وہ مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور اس کے ذریعے اللہ تعالی سے خیر اُبھلائی چاہتا ہے اور اس میں کہتا کیا ہے کہ اے اللہ اگر فلان کام میری دنیا اور آقوت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے کیونکہ قامل قدرت صرف تجھی کو حاصل ہے اور اگر یہ کام میری دنیا اور آقوت کے اعتبار سے اچھا نہیں تو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے یا استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِفَ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ انسان محتاج ہے وہ اپنے زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ سبحانو تعالی سے رہنمائی کا محتاج ہے انسان صرف کھانے پینے کا محتاج نہیں اپنے فیصلوں میں بہترین رہنمائی کا بھی محتاج ہے پھر یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے کاموں میں فیصلے کرے تاکہ وہ چیز جو صرف اس کی دنیا نہیں اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے اس چیز کو اختیار کرے تاکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوش قسمتی کا ذریعہ بنے اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا کسی بھی کام کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوگا اس لیے وہ اللہ تعالی سے استخارہ کی دعا کرتا ہے پھر اسی طرح انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ فیصلے تو حق کے ساتھ اللہ تعالی ہی کرتا ہے لہٰذا وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد جب اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اب میرے حق میں تو بہتر فیصلہ فرما اور میری صحیح رہنمائی فرما تو یہ بندے کے لئے انتہائی اتمنان کا باعث ہوتی ہے انسان چونکہ جلد باز ہے بعض وقت انسان کے اوپر اس کے نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں بعض وقت انسان کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے خواہ وہ طریقہ غلطی کیوں نہ ہو اور اس طرح وہ اپنے انجام کے اعتبار سے ایک خطرناک غلطی کر بیٹھتا ہے تو جب انسان صبر سے کام لیتا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے اور کسی بھی اہم کام میں فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے تو اس کے اس تمام عمل میں خیر پیدا ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود استخارے کی تعلیم دی ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ میں پڑھی جانے والی دعا کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات یعنی اہم معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے یعنی استخارے کے چونکہ فائدے بہت زیادہ ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت احتمام فرمایا جیسے قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں اسی طرح استخارہ کرنے میں بھی بہت سے فائدے پنہا ہیں اسی طرح اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور ویسے بھی یہ ہے کہ استخارہ انسان کو شرمندگی سے بچانے کا سبب بنتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے خیر طلب کرے مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو استخارہ کی مسنون دعا جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلك العظیم ف انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لي فی دینی ومعاشی واقبت امری او قال فی عاجل امری وآجله فاقدره لي و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لي فی دینی ومعاشی واقبت امری او قال فی عاجل امری وآجله فاصرف عنی واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث كان ثم مرضنی بھی اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بطولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی جس کے لئے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے یا آپ نے فرمایا کہ میرے لئے وقتی طور پر اور انجام